بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہین استعین وصلا اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبعہم بیحسانن الیوم الدین اما بعد آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کے ازالے سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا گزشتہ درس میں میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اس کسرس سے ہمیں ملتی ہیں اس کے ازباب کیا ہیں ایک سبب میں یہ بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام کی مجلسوں میں وہ مکمل طور پر حاضری دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے آپ نے خوب خوب استفادہ کیا خوب احادی سنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اقوال افعال کو آپ نے خوب اخذ کیا اور پھر باب نے اسے امت میں پھیلایا کسرت علم اور مضبوط حافظہ کی بنیاد پر آپ نے خوب دیا امت کو ایک سبب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام سے دین لینے میں آپ میں اللہ رب العالمین نے حرص بہت رکھی تھی اس سلسلے میں بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے بہت شہرت دی قبولیت دی اور آپ کے اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے خوب عام کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت حریص واقع ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام سے دین لینے میں یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دی ہیں آج کے اس نشست میں اس کی جو بقیہ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اس کسرت سے ہمیں جو ملتی ہیں مزید تین ازباب میں آپ کے سامنے آج کے اس مجلس میں رکھوں گا ایک سبب یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس قدر احادیث آپ نے اخص کی ہیں آپ کے اقوال آپ کے افعال ساتھ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے بھی آپ نے علم لیا یعنی غور طلب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے اوجل نہیں ہونا چاہیے یہ نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تو کثرت علم کثرت علم کے ساتھ ساتھ مضبوط حافظہ جیسے ایک شخص نے دس کتابیں پڑھیں سو کتابیں پڑھیں کسی نے ایک ہزار کتابیں پڑھ لی ہیں اور مان بھی لوگ کہ ایک کتاب دس دس جلدوں میں ہیں ہزار کتابیں اس نے پڑھی ہیں لیکن یاد کتنا ہے اس کی محفوظات میں کتنی باتیں ہیں کتنی باتیں یاد ہیں اور کتنی باتیں بھول چکے ہیں اور بالخصوص جب حرف حرف یاد کرنے کی بات آتی ہے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا مان لیجی کہ آپ نے ایک ہزار کتابیں پڑھی ہیں تو ایک ہزار کتابیں آپ کی یاد داشت میں وہ کتابیں مکتبے میں ہونا آپ کے سینے میں ہونا دونوں برابر گوئے کہ وہ ساری کتابیں آپ کے سینے میں ہیں میں ایک تقریب کے طور پر بات کو سمجھانے کے لئے مثال میں نے آپ کو دی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسرت علم یہ ایک بہت اہم بات ہے اس لئے کہ جتنی زیادہ احادث آپ میں تھی تو وہ مکمل کے مکمل طور پر تھی ایک حدیث بھی آپ کے سینے سے خارج نہیں ہوئی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چار سالہ دور میں آپ علیہ السلام سے خوب خوب استفادہ کیا حافظ ابو عبداللہ الزہبی رحمہ اللہ نے سیر وعالم نبلا میں لکھا کہ حمل عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علما کثیرا طیبا مبارکا فیه حافظ ابو الفیدہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو البدایت والنہایہ ہے اس میں سن انسٹھ یعنی پچاس پر نو ہجری کے جو حوادث و وقائع ہیں اس میں آخر میں وفیات جو آپ عام طور پر ذکر کرتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ اس میں سب سے آخر میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی کا ذکر کیا ہے معقل ابن یسار کے بعد رضی اللہ عنہ مجمعین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت کچھ لکھا کچھ باتیں آنے والے درس میں بھی رکھوں گا میں آپ کو انشاءاللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا رواعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الكثیر الطیب تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی چار سالہ مدت آپ اس کو چار سالہ مدت مت کہہیے چار سالہ مدت میں لیا بہت آپ نے پڑھا بہت آپ نے استفادہ کیا بہت آپ نے بہت بہت اخص کیا تو بات صرف کسرت کی نہیں ہے کسرت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی یاد داشت میں بھی وہ کسرت موجود تھی جتنا سنا سب یاد داشت میں موجود جتنا سنا سب آپ کی محفوظاتیں موجود اس کو آپ الگ الگ مت کریں کسی نے زیادہ پڑھا ہوگا لیکن سب آپ کی محفوظات میں ہونا ضروری نہیں لیکن ابو حریرہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا خوب پڑھا تو وہ سب کا سب یاد بھی رہا آپ کو اب غور کیجئے آپ جو میں ایک اہم سبب بتانے جا رہا ہوں آپ کو کی کسرت روایت کے اسباب کیا ہیں ابو حریرہ کے رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چار سالہ دور میں تو اللہ کے رسول سے لیا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حدیث تقریری جسے ہم کہتے ہیں سب چیزیں آپ علیہ السلام سے چار سالہ مدت میں جو لیا آپ نے وہ خود بہت لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت کی جو تیویس سالہ دور ہے نا بس پر تین سالہ دور بس پر تین سالہ دور میں اگر آپ چار سال نکال دیتے ہیں تو بچتے ہیں انیس سال انیس سال سے متعلق بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خوب خوب اغز کیا دیگر صحابہ سے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق کو لی لیجی آپ عمر بن خطاب کو لی لیجی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اللہ کی رسول کے صحبت میں ہیں اور بحیثت الساحب کا جو لفظ ہے سب سے زیادہ منطبق ہوتا ہے ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے سورت البقر سورت التوبہ میں کہا نا اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبی الساحب سے مراد کون بالاتفاق وہاں پر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ السحبہ کا لفظ سب سے زیادہ منطبق ہوتا ہے ابو بکر صدیق پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ انیس سالہ دور کا بھی علم لیا ان سے خوب خوب پڑھا ان سے خوب لیا ان سے اور لے کر کہ خوب اپنی یاد میں رکھا کیوں اللہ کے رسول کا موجزہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حافظہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو علی الفور انتقال ہو گئے اٹھائی سال کے بعد اللہ کے رسول کی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی مدت تک با حیات رہے تو وہ چار سالہ دور کا جو علم اللہ کے رسول سے براہ راس آپ نے لیا اور پھر انیس سالہ دور کا علم جو آپ نے ابو بکر صدیق سے لیا عمر بن خطاب سے لیا عبی بن قعب سید القرآ صحابہ میں بحیثت علم دین علماء صحابہ میں ایک خاص نام عبی بن قعب کا رضی اللہ عنہ معروف عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم لیا گھریلوی زندگی کے اعتبار سے ام الممین عائشہ سے بڑھ کر کے کون جانتی ہیں اللہ کے رسول کو ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ سے خانگی زندگی کا علم لیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسامت بن زید اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بہت ساری باتیں اغس کی اللہ کے رسول کی یوں صرف اللہ کے رسول سے جو براہ راس آپ نے لیا ہے اتنا ہی نہیں صدیق اکبر کے شاگر تھے آپ عمر بن قطاب کے شاگر تھے ام الممین عائشہ کے شاگر تھے آپ ایسی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسرت یا علم کا اندازہ لگائی اور کسرت کے ساتھ ساتھ میں جو بار بار آپ کو جو تنبیہ کر رہا ہوں جو متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسرت کے ساتھ ساتھ آپ کی محفوظات میں بھی وہ کسرت ہو باقی رہی اس سے اوجلنے ہونا چاہیے اس نے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ مکتبہ بہت بڑا ہے کسی نے یہ پورا مکتبہ پڑھ لیا ہو لیکن یاد کتنا ہے کسی نے پورا مکتبہ پڑھا ہو اور پورا مکتبہ اس کے سینے میں ہو یہ چیز اصل ہے نا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنا پڑھا تو اتنا یاد بھی آپ کے سینے میں کوئی چیز آپ کے سینے سے خارج نہیں آپ کی یاد داشت سے خارج نہیں آپ کے محفوظات سے خارج نہیں عمر کے بڑھتے بڑھتے بھی کہیں یہ رسول اللہ کا موجزہ ہے وہ علیہ السلام تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے صحابہ سے بھی علم لینے میں بڑے حریص تھے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی جو المستدرہ کو علیہ السحیحین ہے اس میں میں نے اس سے پہلے والی دو نشیستوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت ہی مرتب انداز میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی صیرت کو لکھا ہے المستدرہ کو علیہ السحیحین کی معرفت و صحابہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث انہوں نے اپنی سنت سے لے کر کے آئے ہیں حدیث کیا ہے بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص تلوار یا نیزہ کوئی بھی اپنی بھائی کے طرف اس کو اشارہ نہ کرے اس کے قریب لے کے نہ جائے اس کی طرف اس کا مو نہ کھول دے گھروں میں بھی یہ چیز آتی ہیں جسے کسی کے ہاتھ میں چاکو ہے کچھ ایسی نقصان دے چیز ہے کسی کا کچھ نقصان کر سکتی ہیں اس کو مزاق سے بھی کسی کے قریب نہیں لے کے جانا چاہیے اس موضوع کی احادث بہت ہی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہوتی ہیں اگر ہم مزاق سے بھی تلوار یا نیزہ یا چاکو کسی کے طرف قریب کرتے ہیں ہوگا کیا ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ کو دھکا دے دے یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز گرا دے یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز کچھ ایسا کام کروا دے جو اس کے بھائی کو نقصان پہنچا دے نتیجہ کیا ہوگا اس کا اپنے ایک مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا قتل کرنا اسے ضرر پہنچانے کے وجہ سے اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے خاص طور پر وہ مارا جائے گا وہ تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں چلا جائے گا وہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ روایت کرتے ہیں کون ابو حریرہ خود رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ یہ دیکھے غور طلب بات ابو حریرہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو کہا لوگوں کے سامنے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کہا ایسے ہی بیان کیا ابو حریرہ نے لیکن فوراً ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سمیعتو من سہل سمعه من النبی صلو اللہ علیہ وسلم کہ میں اس حدیث کو سحل بن سعد الساعدی سے سنا صحابہ جو مدینہ میں تھے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں سحل بن سعد الساعدی رضوی اللہ عنہ ان سے میں نے اس حدیث کو سنا اور وہ اللہ کے رسول سے سنے میں اللہ کے رسول کو براہ ر lain سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے میں نے ابو حریریہ نے کہا تو ابو حریریہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے جتنا سنا کئی ایک صحابہ سے بھی جا کر احادیث سنا کرتے تھے اور اپنی محفوظات میں رکھتے تھے حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا کہا امام ابو عبداللہ حاکم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ ان کا قون نقل کیا ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کیا کہا سبحان اللہ وہ بڑی بات کہا کہ فحرسوہو علی العلم یبعثوہو الی سماع خبر لَمْ يَسْمَعَهُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جتنی احادیث سنے ہیں وہ سنے ہیں لیکن جو حدیثیں وہ اللہ کے رسول سے نہیں سن سکے وہ جا کر کہ صحابہ سے سنا کرتے تھے اللہ کے رسول کے حدیث کی مجھے سناو اور ان سے سن کر کے پھر لوگوں کو بیان کرتے تھے لیکن جب بیان کرتے تھے تو وہ صحابی کا نام نہیں لیتے تھے کہتے تھے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں یہ چیز عام کتنے ایسے صحابہ ہیں جو مکہ کے تیرہ سال میں تھے ہی نہیں انساری صحابہ یا بہت سارے دیگر صحابہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے مکہ کی زندگی میں لیکن جو مکہ کے حوادیث جب وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی نبوت کا جب اعلان ہوا اس وقت جب بیان کرتے ہیں تو وہ کسی صحابی سے سن کر ہی بیان کرتے ہیں یہ معروف چیز مراسل الصحابہ تحجہ عبداللہ بن عباس کو دیکھو آپ وہ بدر میں شریک نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن وہ مدینہ میں نہیں تھے اس وقت اور عمر میں بہت چھوٹی تھی آپ کی لیکن بدر میں جو حوادیث ہوئے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے ہیں کسی اور صحابی سے سنا ہوگا ہونے ہیں ابو بکر سے عمر سے کسی اور صحابی سے رضی اللہ عنہ اجمعین صحابہ میں چیز عام معروف تو وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں ایک تو وہ جو آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راز سنا ایک وہ جو آپ نے صدیق اکبر صدیق اکبر سے سنا ہوگا تو کتنا لیا ہوگا اندازہ لگا لیجیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کہ کوئی علم ہے کیا بتائی ہے صحابہ میں یہ جذباتی بات نہیں ہے محض ایک کہہ کہتے ہیں خوشوہمی میں کہیں جانے والی بات نہیں علمی طور پر سے اس پر ایک مضمون میں نے لکھا ہے کہ ابو حریرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے مابین وہ خلیفت رسول اللہ ہیں سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی نصوص ہیں ساتھ میں وہ علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے صحابہ میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم لیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے احفظو احفظو الناس من الصحابہ افضلہم تو نہیں ہیں لیکن احفظوہم ہیں سب سے افضل تو نہیں ہے ابو حریرہ لیکن سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے تو علم آپ نے اللہ کے رسول سے لیا ابو بکر سے لیا عمر سے لیا عائشہ سے لیا عسامہ بن زید سے لیا ابو بین کعبز سے لیا فضل بن عباس سے لیا دیگر صحابہ سے بھی لیا ابو صحابہ بن ساتھ کے میں نے حوالہ دیا میں نے آپ کو رضی اللہ عنہ جمعین تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی سینے میں کتنا علم رہا ہوگا اور سب کا سب باقی ہے سینے میں اس وجہ سے ابو حریرہ کی مرویات زیادہ پھیلی امت میں آپ کے نام سے یہاں ایک کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ درس خالص علمی درس ہے تو اعمت الناس سے ہٹ کر کے خالص جو طلبہ ہیں ان کے لئے میں یہ بات بتا رہا ہوں ہی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں بہت ہی خطورت ہے اس بات میں اگر اس کو غلط روخ دے کر کے سمجھیں گے کیونکہ اس سے کوئی کھیل سکتا ہے کھیل سکتا ہی نہیں کھیلا گیا ہے وہ یہی کہ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ حبت اللہ ابن عساکر ابن عساکر عساکر کون ہے ان کے خاندان میں ابن عساکر یہ خود ایک موضوع ہے میں نے اس پر ایک تحریر لکھا ہوں میں پڑھی ہے آپ لو کہ ابن عساکر کو ابن عساکر کیوں کہا گیا کون ہے ان کے خاندان میں عساکر میں نے ایک تحریر لکھی اس پر بہرال ابن عساکر رحمہ اللہ پانسو اکتر حجر سے نوفات ہے ان کا ان کی جو تاریخ دمشق ہے میں اس نسخے کی بات کر رہا ہوں جو اسی جلدوں میں بھی چھپی ہے جو ایک اچھا نسخہ مانا جاتا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے المکتب دو شاملہ میں موجود ہے اس کی جلد نمبر ساٹھ پر ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اس میں ترجمہ حیات بہت مفصل ہے ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی سنت سے وہ پانسو اکتر حجر سنی آفات ہیں ان کا دھیان دیجئے گا تو وہاں سے لے کر کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ امام شعبہ کا خون نقل کرتے ہیں تو درمیان میں تقریباً آٹھ افراد ہیں اس میں اس سنت کی صحت و زوف سے مطالق مجھے علم نہیں ہے حالانکہ میں سنت پڑھ کر کے آیا ہوں لیکن وہ تحقیقی طور پر میں دیکھ کر کے نہیں آیا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ اس سنت کی صحت و زوف سے مطالق لیکن جو قول ہمیں ملتا ہے ایک علم دین ہے یزید ابن حارون وہ تو معروف کتب ستا کی رواق میں سے ہیں علم دین علماء بسرہ میں سے علماء واسط میں سے ہیں یزید ابن حارون رحمہ اللہ وہ دو سو چھے ہجری ان کا سنت افات ہے وہ اپنے استاذ اور عالم اسلام کے عظیم علم دین امام شعبہ شعبت من الحجاج ابو بستام علحتقی رحمہ اللہ ایک سو ساٹھ ہجری سنت افات ہے ان کا ان کا قول نقل کیا انہوں نے امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تدلیس کرتے تھے اس میں بڑی خطورت ہے اس لفظ میں تدلیس کس چیز کا نام ہے مدلس کس کو کہتے ہیں تدلیس کی کتنی اقسام ہیں تدلیس شیوخ تدلیس الاسنات اور پھر وہ کیا تفصیلات ہیں پھر تدلیس مدلسین کے طبقات کتنی ہیں قاس کر ابن حجر کے ہاں رحمہ اللہ یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے اگر یہ ساری باتیں کسی کے ذہن میں ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا کہ میں اشاروں میں آگے نکل سکتا ہوں اشاروں میں بات کر کے اگر کسی کے علم نہیں ہے کسی طالب علم کے تو ایک مردہ مراجہ کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو امام شعب بن حجاج رحمہ اللہ تدلیس سے متعلق ان کا جو موقف ہے وہ عام علماء محدثین کے مابین وہ کچھ مطلب زیادہ سخت ہے آپ نے تدلیس سے متعلق جتنا تنفر پیدا کرنا چاہا کیا آپ نے جزاہ اللہ خیرہ لیکن یہ جو قول ہے ابو حریرہ کے بارے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ کانا ابو حریرہ تا یدلس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تدلیس کرتے تھے امام شعبہ رحمہ اللہ کا یہاں جو مقصود ہے وہ مقصود جسے ہم کہتے ہیں لسان المحدثین محدثین کے زبان میں جو آپ نے جو بات کہی ہے وہ محدثین ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے جزاہ اللہ خیرہ آپ نے اس سلسل میں اس بات کو واضح کیا سیر اعلا منو بلامی کہا کہ فَتَدْلِسُ الصَّحَابَةِ كَثِيرٌ لَا عِبَفِي کہ صحابہ کے مابین اس نوعیت کی تدلیس کہ ابو حریرہ نے اللہ کے رسول سے تو نہیں سنا لیکن اللہ کے رسول کا نام لے کے کہہ رہے ہیں تدلیس میں ہوتی کیا ہے بات کہ ایک مدلس اپنے استاد سے بہت ساری باتیں سنا ہوگا بہت ساری احادیث لیکن کچھ احادیث اپنے استاد سے نہیں سنا ہے لیکن اپنے استاد ہی کے حوالے سے ان احادیث کو بھی سنا دیتا ہے یا کسی معروف عالم دین کی معاصرت ہو ان سے لقا نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے نام پر وہ روایات ان کے نام پر بیان کرتا ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے آپ علیہ السلام سے برائے راست احادیث نہیں سنے ہیں لیکن دیگر صحابہ سے سنے ہو تو وہ اللہ کے رسول ہی کے حوالے سے احادیث سناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو انتداب ہوا تھا ایک صحابی سے ایک انساری صحابی سے کہ ایک دن تم جا کے اللہ کے رسول سے سنو ایک دن میں سنتا ہوں ایک دن تم تجارت کرو ایک دن میں تجارت کرتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب علم ہے یہ تو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جس دن جس مجلس میں رہے ہوں اسی دن قال النبیوں کہا یا وہ انساری صحابی سے ملنے والی روایات کو بھی انہوں نے اللہ کے رسول ہی کے نام سے بیان کیا جو مسند عمر ہے وہ کیا صرف وہی ہے جو آپ نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنے ہو صحابہ میں ایک چیز عام ہے صدق و صفا کا دور اللہ نے تذکیہ کر دیا ان کا منظہ لوگ ہیں وہ تو صحابہ میں اس نوعیت کی تدلیس امام زہبی نے کہا فَتَدْلِسُ عِنْدَا الصَّحَابَةِ كَثِيرٌ لَعِبَ فِيْهِمْ اُدْمِئِ سَرَيْسَ عَيْبِی نہیں ہے فَإِنَّ تَدْلِيسَهُمْ عَنْصَاعِ بِنْ أَكْبَرَ مِنْهُمْ فَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولِ یہ امام زہبی نے کہا رحمہ اللہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول سے جو احادیث براہ راست نہیں سنتے تھے اپنے سے بڑے اپنے سے محمر اپنے سے بزرگ اپنے سے قدیم الاسلام کسی صحابی سے وہ احادیث سنتے اللہ کے رسول کی جب لوگوں کو بتاتے تو قال نبی ہوئی کہتے اللہ کے رسول نے کہا قال رسول اللہ ایسے نہیں کہتے کہ میں نے ابو بکر سے سنا ہے کہ ابو بکر نے اللہ کے رسول سے سنا ایسے نہیں کہ ابو حریرہ کہتے ہوں کہ میں نے یعنی معاذ بن جبل سے سنا اور معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول سے سنا یا معاذ بن جبل کہتے ہوں میں نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسود سے سنا رسول اللہ کے بات کو یوں ہی بیان کرتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس بات کو اچھی طرح سے دھیان دینا چاہیے اب الفدا ابن کسیر رحمہ اللہ ان کے جو البدائی تو ان نہایہ ہے اس میں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کہ اس قول کی توجہ کیا آپ نے ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں جس کی کچھ تفصیلات میں آنے والے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو واقعہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عدو نے اس حدیث کو لوگوں میں بیان کرتے اور کہتے کہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے فجر کے وقت میں فجر کے وقت اس حالت میں اس نے پایا کہ وہ جنوبی ہے ایک مسلمان فجر کا وقت ایک ایسی حالت میں پایا کہ وہ جنوبی تھا اب کیا وہ غسل کرے گا تو پھر اس کے جو سہری کا وقت ہے وہ نکل جائے گا تو کیا وہ حالت جنابت میں سہری کر لے سکتا ہے بات میں غسل کر کے نماز پڑھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے حوالے سے اس حدیث کو لوگوں میں عام کیا کہ من اصبح جنوبا فلا سیام لہو جس نے حالت جنابت میں صبح کی اس کے لئے روزہ نہیں ہے افتر اليوم افتر ذالک اليوم اسے بغیر روزہ کہہ رہنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسی حدیث بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے مدینہ کے گورنر مروان ابن الحاکم نے جب اس حدیث کو سنا ابو حریرہ کے حوالے سے تو ایک تابعی ہیں تابعی نہیں ہیں بلکہ وہ ابن حجر کے پاس چھٹوں طبقہ ہے ان کا جنہوں نے سغار تابعین کی معاصرت کی ان کا نام تھا سمی جو ابو جہل ہے نا لعنہ اللہ ان کے سگے بھائی ہیں جن کا نام ہے الحارث الحارث بن حشام فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کی ان کا سگا بھائی ہے ابو جہل تو الحارث بن حشام جو وہ تو صحابی ہیں اہد فاروقی میں انتقال ہوا ان کا ملک شام میں غالباً سولہ سترہ حجری کو ان کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن الحارث بن حشام وہ کبار تابعین میں سے ہیں چھالیس حجری سنیو فاتھ ہے ان کا عبد الرحمن ان کے ایک فرزند ہیں ابو بکر جو فقہائے سبعا میں شمار ہوتے ہیں چورانویں حجری سنیو فاتھ ہے ان کا ان کے موالی میں سے ہیں کون سمی ان کا نام ہے سمی سمی مولا ابی ابکر سمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن حشام وہ اور ان کے والد کون عبد الرحمن ابن الحارث دونوں موجود تھے مروان ابن الحکم کے سامنے جب یہ حدیث سنائی گئی ابو حریرہ کے حوالے سے جس نے صبح کو اس حالت میں پایا کہ وہ جنوبی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس دن کا مروان نے کہا کہ سبحان اللہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جا کر کے فوراں ام الممین عائشہ سے اور ام سلمہ سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات یا جس صبح کو حالت جنابت میں ہوتے تو کیا آپ کو اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے جا کے پوچھ کے یہ دونوں گئے جا کر کے ام الممین عائشہ سے ام سلمہ سے دونوں سے پوچھے دونوں نے کہا کہ آپ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رات میں رہتے اور آپ جنابت کے حالت میں رہتے فجر کے وقت میں اور آپ سہری کرتے باب میں غسل کر کے پھر نماز کے لئے جاتے ایسا نہیں کہ جس نے جنابت کے حالت میں صبح کی اس کا فلاسیہ مالہوں یا افتر اضالی کر لیا اس دنوں کو روزہ نہیں رکھے گا ابو حریرہ نے جو اللہ کے رسول کا حوالے سے بات کہی ہے جب یہ بات مروان کو پہنچی تو مروان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے خسم دیتا ہوں کس سے کہا عبد الرحمن سے عبد الرحمن بن حریرہ اکنو ہشام سے میں تمہیں اللہ کے خسم دیتا ہوں جا کے ابو حریرہ سے فوراں جا کے یہ بات کہو کہ کس سے انہوں نے یہ بات سنی ہے ام سلمہ اور ام عائشہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا بہرحال یہ ڈر رہے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول کسی ہی سنا ہوگا انہوں نے ابو حریرہ نے کیسے ہم جا کے پوچھیں لیکن وہ ذو الحلیفہ جو مقام ہے نا مدینہ کا جو ہشام اور ان کے فرزن ابو بکر کی جو فقہہ سبعہ میں شمار ہوتے ہیں تو ان دونوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جب مسئلہ دریافت کیا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے جو بات کہی ہی نام کہ من اصبح جنوبا فلا سیاملہو جس نے صبح کی جنابت کے حالت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا کہا کہ لا علم لی بی ذالک مجھے تو اس کا علم نہیں ہے اخبرانی اخبرانی ہی مخبرون مجھے تو بس ایک خبر دینے والے نے خبر دی کس سے اللہ کے رسول کے حوالے سے وہ کون ہیں کہا کہ الفاضل ابن عباس اور اسامہ بن زید ان دونوں نے مجھے اللہ کے رسول کا حوالے سے کہا میں اسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں اب جو ہے ام المومن عائشہ اور ام سلمہ جب یہ بات کہہ رہی ہیں تو میں اس بات سے رجوع کر لیتا ہوں اور رجوع بھی کیا آپ نے اور اسی کا فتوہ دیتے تھے وہ پہلے بعد میں خیر یہ ایک الگ موضوع مانے والے درست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ابن قصیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل کو رکھ کر کے امام شعبہ نے کہا ہو کہ کہ اللہ کے رسول سے براہ راست تو نہیں سنیں کسی صحابی سے سن کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول نے کہا ایسے بیان کرتے تھے وہ کوئی عیب نہیں اور نہ ہی امام شعبہ بطور عیب کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں صحابہ کے مہابانی کس کس کو بیان کریں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم چوبیس گھنٹے رہا کرتے تھے کیا کچھ ایسی بھی روایات ہیں جو ابو بکر صدیق کے علمے نہیں تھے لیکن کسی اور صحابی کے علمے تھیں تو پھر کس بنیاد پر کون بچے کا کون صحابی اس سے جو ہے مطلب یہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو کسرت روایات ہیں اس زمن میں یہ بات کہیتے ہیں انہوں نے میں آپ کو ایک قول پڑھ کر سناتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ہے صحیح ابن حبان ابن حبان رحمہ اللہ کے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ اصل کتاب ہے جو آپ نے جس ترتیب سے لکھا آپ نے ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب کو رکھ کر جو ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے اس کو کچھ اور انداز میں بٹھالا گیا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اصل جو ابن حبان نے کتاب لکھی وہ ہی وہ نہ ابن حبان کے وغیرہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ تو ابن حبان رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا ہے اپنی اس کتاب پر اس سلسلے میں اپنی کتاب میں جو آپ نے روایات لائے ہیں اس کے شروط بھی بیان کی ہیں عام طور پر قدیم جو علماء ہیں اپنی شروط نئی بیان کرتے تھے جیسے امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی کتاب سے متعلق کچھ تعرف کروایا آپ نے لیکن امام مخارن نے نہیں کیا امام ابودعود رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا اور رسالہ علق سے تباہ ہوا ہے مختصر ہے بہت ہی مختصر ہے تو ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے اس میں اپنی کتاب کے شروط بھی آپ نے لکھے ہیں اس سلسلے میں مدلس جو روایات ہوتے ہیں ان سے آپ نے روایات لائے ہیں نہیں لائے ہیں اس کتاب میں اس کا ذکر کیا ابن حبان رحمہ اللہ مجھے مقصود یہاں پر یہ بتانا ہے کہ مدلسین کی جو طبقات ہیں اس میں تو ایک یحیاء بن سعید القطان وغیرہ ہیں جو بالکل نادر جن کو ابن حجر نے پہلے طبقے میں رکھا ہے ایک دوسرا طبقہ وہ ہے مدلسین کا جیسے جو عظیم ائمہ ہیں معروف ائمہ صفیان بن سعید الثوری صفیان بن عیینا وغیرہ جو تدلیس کرتے بھی ہیں تو مطلب ثقات ہی سے زعافہ سے نہیں یہ مستقل ایک مبحث ہے امام مخاری رحمہ اللہ نے صفیان بن عییر رحمہ اللہ کی امام زہری سے جو روایات لائے ہیں لا حسدہ الا فثنتین وغیرہ اس میں طلبہ دیکھ لے سکتے ہیں مراجہ کر لے سکتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب و توحید کی شرح میں لکھا ہے اس بات کو اب یہاں مجھے بتانا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے مدلس کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہا کہ بہت ہی بڑی بات ہے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ کی مثال دی کہ صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ نے جو عنعنا کیا ہے جو تدلیس کی ہے یعنی آپ جب تدلیس کرتے ہیں عنعنا کرتے ہیں تو ثقات ہی سے روایات کرتے ہیں ثقات ہی سے ثقات ہی سے جو کہ آپ کے ہم 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 رتبہ ہیں تو ان جیسوں کی وہ روایت لاتے ہیں کسی کا نام ترک کرتے ہیں امام صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ تو ایسے احازم کی ائمہ کی جو کہ جو کہ صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ جسے ہی بڑے علماء ہیں اب بطور مثال جو بیان کی جو بات بیان کی ابن عویینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عباس کو دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو احادیث پوری کی پوری نہیں سنی نا یعنی آپ مسند عباس اٹھا لیجی آپ مسند عباس میں نے ابھی درست دینا چاہ رہا تھا مجھے موقع نہیں ملا لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد دینے والا ہوں بے اذنی اللہ اللہ مجھے توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ وقت برکت دے سہولت دے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کل مرویات کتنی ہیں کتاب الرقاق میں یعنی صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ نے اس بات کے سراحت کی کہ یہ ابن عباس کی روایات میں سے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمعتو جب وہ اس کے سراحت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کو براہ راست سنا وہ کتنی روایات ہیں ابن الملقین نے تو تیرہ چودہ کا ذکر کیا ہے تو کہاں ابن عباس مکسرین میں سے ہیں ہزار سے زائد روایات ہیں آپ کی اور کہاں تیرہ چودہ کیا نزبت ہے دونوں کی جو آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنا بخیر ساری روایات اپنی دیگر صحابہ سے سنا اپنی والدہ سے سنا دیگر صحابہ سے سنا تو ابو حریرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اللہ کے رسول سے اتنی روایات بیان کرتے ہیں لیکن براہ راست کتنی بیان کی آپ نے اب دیکھیں ابن عباس رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جو اللہ کے رسول سے براہ راست سنے وہ بھی لیکن بہت ساری روایات جو صحابہ اللہ کے رسول سے تو نہیں سنے ہیں براہ راست لیکن کسے اور صحابی سے سن کے ہم کو بیان کرتے ہیں تو وہ تدلیس میں شمار نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں ابن عباس رحمہ اللہ وانما قبلنا اخبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رووها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان لم يبین السماع في كل ما روو وبيقین نعلم ان احدهم ربما سمع الخبر عن صحابی آخر ورضاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ذکر ذلك الذي سمعه منه لانهم رضی اللہ عنهم اجمعین كلهم ائمة سادة قادة عدول نزہ اللہ جل وعلا اقدار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایلزق بہم الوہن ابن حمان رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو روایات ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول سے تو براہ راست نہیں سنا پھر بھی قال النبی کہہ کر کے جو حدیثیں سناتے ہیں ہم نے اس کو اگجا کی ہیں ہم نے اس کو نقل کی ہیں اگجا کی ہے مطلب نقل کی ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے نقل کیا اس لئے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر انہوں نے جیسے مثال کے طور پر ابن عباس کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے دنوں کا واقعہ ہے ابن عباس تو تھے نہیں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہمارا یقین ہے انہوں نے کسی اور صحابی سے ہی سنا ہوگا ہمارا یقین ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے سب کو منزہ کیا ہے یہ سب کے سب جو کہ مطلب ان میں وہن ان میں کمزوری ان میں دغل ان میں جو ہے مطلب جھوٹ کسب اور جو ہے دین کے نام پر کوئی بات کہنے کہ ان کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں اللہ نے پاک کر دیا ان کو یہ سب اسفیہ ہیں یہ سب تو یہ چیزیں عدول ہیں کتنی بڑی بات کہی ابن عباس رحمہ اللہ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس نشست سے متعلق تھیں ایک اور سبب جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اتنی کثرت سے ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہا کرتے تھے مدینہ نبویہ میں یہ بھی ایک عظیم سبب ہے آپ دیکھو صحیح بخاری کی کتاب علم میں جو حدیث ہے جو اس سے پہلے میں نے سنایا آپ کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جو وہ حدیث جو ہے باب کتابت العلم کے تحت ہے کتاب علم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہدون اکثر حدیثا عنہ منی صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایات کرنے والے مجھ سے زیادہ قصرس سے حدیثیں بیان کرنے والے کوئی نہیں ہے خود ابو حریرہ اتنے جزم سے کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں نے سنا دیا اس سے پہلے آپ کو کہا کہ مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَاسِ سوائے عبداللہ بن عمر بن عاز کے فَإِنَّهُ كَانَ اَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ وہ لکھا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کے سراحت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاز کے پاس بھی روایات قصرس سے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی امبار ہے میرے پاس بھی امبار ہے لیکن جب ہم دونوں کی مسنت کو سامنے رکھتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاز کی جس سے ملنے والی جو روایات ہیں وہ تو بہت کم ہیں اس سے دگنی روایات تو ان کی ہیں ابو حریرہ کی رضی اللہ عنہ تو موازنہ جب کرتے ہیں کیوں ان کے کم کیوں ان کے زیادہ جبکہ حادث دونوں کے پاس زیادہ تھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی ایک اسباب بتائی ہیں کئی ایک توجیہات کی ہیں ان میں سے ایک توجیہ وہ ہے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عاز رضی اللہ عنہ وہ کچھ دن طائف میں تھے اور ایک لمبی زندگی بلکہ انتخال بھی آپ کا مصر میں ہوا آپ کے والد کے ساتھ گئے تھے وہ وہی پر رہے آپ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی سفر کی ہیں بہرین میں تھے آپ گورنر کے طور پر عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ بہرین میں گورنر تھے آپ آپ ملک شام میں بھی ایک عرصہ رہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کوفہ بھی گئے متعدد علاقوں میں رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ لیکن سن چالیس پر ایک ہجری سے لے کر کے آپ کی وفات تک سن پچاس پر نو ہجری تک تقریباً تقریباً اٹھارہ سال اٹھارہ سال آپ مدینہ نبویہ میں تھے باہر نہیں گیا اٹھارہ سال سوائے حج وغیرہ کے موسم میں اٹھارہ سال آپ مدینے میں تھے سبحان اللہ اتنی لمبی مدت آپ جو مدینے میں تھے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سب مسلمان وہاں آیا کرتے تھے اور پھر جو مکہ کے تھے وہ بھی تو مدینہ آیا کرتے تھے تائف تھے وہ بھی مدینہ آیا کرتے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اٹھارہ سال کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک استاذ کسی مدرس میں دس سال پڑھاتا ہے بیس سال پڑھاتا ہے ان کے طلبہ کے عادت اٹھا لیجی آپ کہ ایک مدرس میں ہم جامعہ دارسان اور مراباد میں پڑھے ہیں کچھ اسادیزہ پچاس پچاس سال بھی پڑھائے ہیں کتنی تلمیز ہوں گے ان کی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیس سال مدینہ میں اٹھارہ سال مدینہ میں تھے مستقل اس سے پہلے بھی تھے استقلال کے ساتھ مستقل سکونت آپ کی جو اٹھارہ سال رہی ہے اس میں آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی عمر بن عاز کے مقابلے عبداللہ بن عمر بن عاز کے مقابلے میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسمائی الرجال ہیں آپ اس میں لئیس ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات اٹھا کر کے دیکھیں آپ لئیس ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ لئیس ابن سعد ابن عبدالرحمن جو مصر میں رہا کرتے تھے ابو شعیب عفن ابو الحارث جو مصر میں رہا کرتے تھے ایک سو پچھترہ ہی رسنے اوفات ہے آپ کا لئیس ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ جس طرح سے اعیمہ اربا ہے نا ان جیسے ایک شخصیت لئیس ابن سعید الفاہمی رحمہ اللہ علم و فضل میں ان کے زندگی پڑھ کے دیکھیں تم علم ہوگا آپ کو عظیم فقی عظیم محدد امام شافی رحمہ اللہ نے لئیس ابن سعید الفاہمی سے بھی استفادہ کیا ان کے بھی شاگر تھے اور امام مالک کے بھی شاگر تھے اور دونوں معاصر لگ بھگ ایک ہی عمر کے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللیث افقہ من مالک لئیس ابن سعید رحمہ اللہ امام مالک سے بھی زیادہ فقی لیکن کہا کہ لیکن امام مالک کے جس طرح سے تلامیزہ نے دنیا بھر میں ان کی شاگر دے کا حق ادا کیا امام لئیس ابن سعید الفاہمی رحمہ اللہ کو ان کے شاگر دونے مواقع نہیں مل سکے ان کے تلامیزہ کو مصر میں رہنے کی وجہ سے جو امام مالک کو وہ تلامیزہ مل سکے تو پھر ابو حریرہ کا انداز علاقہ لیجی آپ یحیاء ابن عبداللہ ابن بوکیر رحمہ اللہ دو سو چونتی سدر سنی وفاتح ان کا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لئیس ابن سعید امام مالک اللہ اللہ کیا الفاظ ہے ان کے کانت الحضوة لیمالک الحضوة جو نصیب جو اللہ کی طرف سے ملا ہے جو قبولیت ملی امام مالک کو وہ امام مالک کو مل گئی لئیس ابن سعید کو نہیں مل سکی عوام تو عوام بہت سارے طلبہ بھی نہیں جانتے لئیس ابن سعید فہمی رحمہ اللہ کو یہ کہے بھئے نہیں جاننا لیکن کہنا ہے چاروں کے بہت سارے واقف نہیں رہتے ہیں امام مالک کو سب جانتے ہیں وہ ایک نصیب کی بات تھی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہنا بھی ایک بہت بڑی بات تھی آج کی اس نصیب سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کسرت روایات کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی تلامیزہ بہت زیادہ امام زہبی رحمہ اللہ نے کہا روا عنہ خلق کثیر من الصحابت والتابعین صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے آپ سے روایت کی امام زہبی رحمہ اللہ ابن سیر وعالم نبلہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدای والنہائے میں اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا امام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامیزہ کی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر جاتی ہے آٹھ سو سے زیادہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے بہت مشہور ہے یہ قول اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں ذکر کی ہیں یہ میرے علم نہیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ القبیر ہے وہ میرے پاس ہیں میں نے اس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجیح میں حیات اٹھا کے دیکھا اس میں تو یہ بات نہیں ہے لیکن یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے امام زہبی نے کہا ابن حجر نے کہا ابن قصیر نے کہا یہ ان جیسے جو کبار اصحاب علم نے یہ بات کہیں ہیں ان کے حوالے سے بات کہیں ہیں لیکن بہت سے تعلیم علم کے میں دیکھنا چاہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ان کے حساب سے میں پڑھوں گے انہوں نے جو لکھا ہے کہاں لکھا ہے لیکن مجھے تو نہیں مل پایا اس کتاب میں تاریخ القبیر میں دیگر جکھوں پر میں نے نہیں دیکھ پایا میں بہرحال اتنی بڑی تعداد میں آٹھ سو سے زائد تعداد ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی تلاع مزا کی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فتح الباری میں لکھا کہ لم یقع غیرہ کسی کسی کو کہ صحابہ میں سے آٹھ سو سے زائد تلاع مزا مل گئے ہوں ابو حریرہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے سبحان اللہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے المستدرکو علی السیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی تلاع مزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے استفادہ کرنے والے جو صحابہ ہیں تابعین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جہاں تک مسئلہ صحابہ کا ہے آپ نے کئی ایک صحابہ کے نام لیے ہیں جنہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ٹھیک ہے جہاں تک مسئلہ تابعین کا ہے تو اتنی بڑی بات کی امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ فَأَمَّتْتَابِعُونَ فَأَمَّتْتَابِعُونَ فَلَيْسَ فِيهِمْ أَجَلُّ وَلَا أَشْهَرُ وَأَشْرَفُ وَأَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ حُعْبِ حریرہ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جو تلامیزہ نصیب ہوئے ہیں تابعین میں تابعین میں جتنے بھی جلیل و قدر تابعین ہیں جتنے بھی مشہور تابعین ہیں جتنے بھی صاحب علم تابعین ہیں وہ سب کے سب ابو حریرہ کے تلامیزہ ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پر مشکل ہے یہ بات کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے امام ابن کسیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے پانچ جلدوں میں ہیں اس میں چوتی جلد دیکھے آپ جس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات ہے بلکل آغاز میں اس کے بعد النساء کا شروع ہو جاتا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مطالق آپ نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن ابن کسیر رحمہ اللہ کے جو البدائی وننیہا ہے اس میں ذکر کیا ہے اصل میں کیا کہا ابن کسیر رحمہ اللہ نے کہ امام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے جو تلامیزہ ہیں اتنی بڑی تعداد میں میں نے سارے تلامیزہ کو حروف الحجہ کی ترتیب سے یعنی علیب باطا کے ترتیب سے میں نے آپ کے نام ذکر کر دی ہیں اور تکمیل اٹھا کر کے دیکھیں چوتی جلد میں آپ نے سارے نام حروف الحجہ کے اعتبار سے ذکر کی ہیں ابن امام زہبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی تقریباً تین سو کے خریب نام ذکر کی ہیں ان کے تلامیزہ کی اور ابو الحجاز المزیر رحمہ اللہ نے صرف کتب ستہ میں جو ان کے تلامیزہ ہیں ان کا اکھٹا کیا ہے اس میں تحضیب القمال فیاسمہ الرجال میں تو یہ اسباب تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے خوب علم لے آپ نے آپ کے صحابہ سے علم لے خصوصاً ابو بکر عمر سے عائشہ سے عباب بن کعب سے اور دوسرا سبب تیسری بات یہ ہے کہ آپ مدینے میں رہیں اس کی بات یہ ہے کہ آپ کے تلامیزہ تابعین کی جتنے بھی بڑے تابعین ہیں جتنے بھی جلیل خضر تابعین ہیں صاحب ہے علم تابعین ہیں سب آپ کے تلامیزہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی روایات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوب پھیلائے اللہ رب العالمین نے یہ کچھ اسباب تھے یہ ایک بڑے شبہ کا ازالہ ہے اس سے نازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شبہ بلکل تارے انکبوت ہے انکبوت یعنی مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے بلکل اس طرح کا ہے یہ اس کے علاوہ بھی کوئی شبہات ہے انشاءاللہ اس کے ذکر کر کے میں بیضن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کے کوشش کروں گا میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اسمریلیس کو نشست کو ہمارے اساد ازا ہمارے والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین ہماری اہلیہ اور ہماری بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ زخیرہ آخرت بنائیں اللہ میرے لئے زخیرہ آخرت بنائیں اور ہمارے معاون انعیت ابن فیاس کو جنہوں نے ریکارڈنگ کیلئے آج ہمارے پاس آئے اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین ہمارے شیخ انعیت الرحمن عمر مدنی حفظہ اللہ کو میں اس لئے ہر مجلس میں آپ کا نام لے رہا ہوں ان ابو حریرہ سے جڑی ہوئی مجالس میں کہ آپ ہی کی ذہن سازی کی وجہ سے بِإذنِ اللہ تعالیٰ میں اس کے لئے تیار ہوا استخارہ کر کے لیکن آپ نے کافی حمد دلائی اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قواتو بھی لیک اس کا اس کا اس کا اس کا